جمعہ تو مبارک ہے اور ہمیں تواتر کے ساتھ یہ سوالات آ رہے ہیں کہ آیا ہمارے پاس بھی کوئی شارٹ کٹ مذہب تشریعوں نے ہمیں کوئی سہولت دی ہے یا ہمیں مشکت کا ہی سامنا کرنا پڑے گا ہمیں سب اپنی نمازیں قضاء کرنی پڑے گی یا کوئی ہمیں دورکت کی صورت میں کوئی طوفہ ملا ہے یہ میں نے سیکرینڈ کے اوپر شیئر کی ہے عام طور پر یہ جو پانفلٹ ہے یہ جو تقسیم کیا جاتا ہے اسناد و ترقیب نماز قضاء عمری یہ تقسیم کیا جاتا ہے اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دار الافتا جو ہے جامع بنوریہ انہوں نے بھی یہ ہے وہ اس کی اوپر فتوہ دی جائے اس کی بقیدہ انہوں نے ایک نیت وغیرہ پر لکھی ہے اس میں جو ہے وہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ اکباریت القرصی اور یہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں اور یہ سارے کے سارا آخر میں روایت کس سے ہے حضرت عمر فاروق سے یہ ایک ہے روایتیں لوں گے یہ انہوں نے جائے وہ حضرت عمر سے روایت کی ہے اور اس کے بارے میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ یہ نماز پڑھے گا تو ایک شارٹ کٹ سسٹم بن جائے گا یعنی اس نے چالیس پچاس سال نمازیں نہیں پڑھیں تو بس یہ نماز پڑھے اور وہ ساری نماز اس کی کیا ہو جائیں گی ادا ہو جائیں گی تو یہاں پہ انہوں نے یہ نیچے جو فتوہ دیا ہے کہ سوال میں مذکور روایت منگڑت اور بے اصل ہے تو یہ جو ہے وہ اہل سنت کے ہاں بھی جو ہے وہ یہ روایت کیا ہے منگڑت ہے میں سن رہا تھا کہ آپ سادق حسن صاحب کی زبانی خدا ان کی افادت پر وہ کہہ رہے تھے کہ ایک جو ہے وہ مومن میرے پاس ہے اور انہوں نے کہا کہ ہر جو ماہ رمضان جو ہے وہ میں یہ نیکی کرتا تھا اور یہ جو پانفلٹ ہے یہ میں چھپواتا تھا یہ چھپواتا کہ جو ہے وہ مومنی میں کیا کرتا تھا تقسیم کرتا تھا یہ والی یہ جو ہے وہ بہت پڑی وہ اپنی طرح سے یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بہت پڑی نیکی ہے حالانکہ یہ ساری کی ساری جو روایت ہے وہ منگڑت ہے اس کا کسی بیگرپی وجہ ہے وہ وجود نہیں ہے یہ جو ہے یہ پانفلٹ ہے تو لہٰذا مومنی نے کہا ہے اس چیز کے طرف متوجہ رہے ہیں کہ اگر یہ روایت آپ کے سامنے آتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور آپ کو ساری کی ساری نمازوں کو کیا ہے قضاء پڑھنے پڑے گی اور اس بارے میں سب سے پہلے میں سید سیستانی داما ذلول علی کا فتوہ دکھا دوں کہ جنہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ نماز قضاء عمری جو عام طور پر ماہ مبارک کے آخری جمعہ ادا کی جاتی ہے جس کے متعلق یہ تصور پائے جاتا ہے کہ ماہ مبارک کے آخری جمعہ اگر چار رکھتی نماز ادا کر دی جائے تو پھر زندگی بار کی نمازوں کی قضاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تصور بالکل غلط ہے بلکہ جو پنجگانہ نمازیں کسی بھی بالغ اور آقل انسان سے جان بوجھ کر یا بول کر یا جہالت کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے چھوٹ جائیں ان تمام کی قضاء کرنا واجب ہے اسی طرح وہ نمازیں جو غلط طریقے سے انجام دیں اور وہ باطل ہو گئیں تو ان کی قضاء کرنا بھی واجب ہے اہل بیت علیہ السلام نے ایسا کوئی طریقہ نہیں بتلایا اہل بیت علیہ السلام نے ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا نہیں بتایا جس کے وجہ لانے سے تمام نماز کی قضاء اس کی گردن سے ساکت ہو جائے اگر ایسے کوئی نماز ہوتی تو فقہہ اور مراجعظام اپنی طریقہ مسائل میں لکھتے اور قضاء نماز کے حکامات کو درج جو ہے وہ نہیں کرتے نماز کی قضاء کیسے کینے اس کو درج نہیں کرتے لہذا چار رکھتا نماز قضاء عمری کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ ہم نے اس روایت کو کافی سرچ کیا مختلف سورٹ فیرم میں جو ہے وہ اس کے علاوہ گوگل کی جتنی لیبری ہیں یہ حدیث کی کسی جگہ پہ بھی یہ روایت ہمیں ملی ہی نہیں ہے یعنی مل جائے تو پھر اس کی سرنا پہ ہم بات بات میں کریں گے اثران یہ روایت کیا ہے ہمیں ملی ہی نہیں ہے کسی جگہ پہ یعنی آپ کو اندازہ لگا ہے کہ کتنا بڑا کیا جوٹ ہے حالانکہ اگر آپ اپنی حدیث کی کتابوں میں چلے جائیں تو میں آپ کو جاہے وہ مسائل و شیہ سے حدیث کی کتابوں کا پورا باپ دکھا دیتا ہوں کہ جس باپ کے اندر واضح طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو جو نماز آپ سے قضا ہوئی ہے اس کی آپ کو کیا کرنے پڑے گی قضا کرنے پڑے گی یہ میں سکرین پر دکھا رہوں یہ وسائل و شیہ ہے علاق تحصیل مسائل شرعیہ شیخ ریاملی کے لکھی ہوئی ہے جو متوفہ 144 ہیں یہ آٹھویں جلد ہے آٹھویں جلد کے اندر ایک انہوں نے کہا ہے پورا جو ہے وہ باپ بانتا ہے اس کا کہہ باپ بانتا ہے دو سو چوہ نمبر صفحہ اچھا اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے حدیث لکھی ہیں کہ جو نمازیں آپ سے فوت ہو گئی ہیں رہ گئی ہیں ان کی آپ کو قضا کرنے پڑے گی مثال کے طور پر اس میں پہلی جو روایت ہے زلارہ سے امام باک اللہ علیہ وسلم سے ہے امام سے اس نے سوال پوچھا کہ ایک بندے نجاہبو بغیر تحارت کی یعنی بغیر موضوع اور غسل کے نماز پڑی ہے ٹھیک ہے جی او نسیہ سلوات ٹھیک ہے جی یا کیا وہ نماز میں بھول گیا تھا لم یسلیہ پڑی رہیں او نام آنہ یا سویہ رہا اٹھی نہیں سکا نماز پڑنے سے تو امام نے کیا حکم دیا یقزیہ امام نے فرمایا کہ ان نمازوں کی قضا کرے اذا اذا کر رہا جب بھی اسے یاد ہے جس وقت بھی اسے یاد ہے چاہ دن ہو یا نہار ہو اس کی اسے کیا کرنے پڑے گی قضا کرنے پڑے گی اس طرح کی جو ہے وہ درجن و احادیث چاہیں وہ اس باب میں ذکر ہیں جس میں امام یہ فرما رہے ہیں کہ جو نماز آپ کی رہ جاتی ہے اسے آپ کو قضا کرنا پڑتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک پورا باب اس میں باندھا گیا ہے کہ اقضی کمافات ہے جس طرح سے نماز آپ کی فوت ہو گیا یا رہ گیا اس کی آپ کو کیا کرنی ہے ہر صورت میں کہہ ہے اور اس کی قضا بجالہ نہیں ہے یہ باب نمبر چھے ہے باب نمبر چھے ہے اس کا عنوان دیکھئے کہ باب وجوب و قضا مفاتت کمافاتت کہ جیسے نماز آپ کی فوت ہو گئی تھی جیسے رہ گئی تھی ویسے ہی آپ کو کہا اس کی قضا کرنی ہے اور اس کے در اندر جو ہے وہ پوری پوری حادیث موجود ہیں کہ سفر میں اگر آپ نے قضا نماز رہ گیا ہے اگر آپ کی حضر میں رہ گیا ہے تو آپ کو کہا اس کی پوری قضا کرنی ہے تو میرے کہنے کے مطلب ہے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام جو ہمارے پاس موجود ہیں اس میں واضح طور پر یہ چیز آپ کو ملتی ہے کہ جو نماز آپ سے رہ گی ہے اس کو آپ کی خضا کرنے پڑتی ہے ایسا کوئی شارٹ کٹ طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھی چار اکتی نماز پڑھیں اور وہ کہہ نماز ادا ہو جائے گی اور میں اپنی بات کے خلاصہ کر دوں کہ یہ جو پانفلٹ تقسیم کیا جاتا ہے کہ آپ چار اکتی نماز جمعے کے روز پڑھیں گے اس طرح سے پڑھیں گے تو ساری نمازیں آپ کی ادا ہو جائیں گی یہ روایت کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے نہ اہل سنت کی کتب میں موجود ہے نہ تشیعہ کے ہاں کسی کتاب میں موجود ہے اہل سنت کے جو مفتی حضرات ہیں انہوں نے بھی اس کو جالی اور منگرد کہا ہے اور جو ہمارے فوقات مراجعہ عظام ہیں انہوں نے بھی اس روایت کو کہا منگرد کہا ہے جو ان کے ہم پانفرٹ چھپتے ہیں وہ حضرت عمر سے یہ روایت کرتے ہیں پانفرٹ کی پر لکھا ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے یہ روایت کی رسول خدا سے اور جو ہمارے ہم چھپتے ہیں وہ علیلہ السلام سے ایک ایسے روایت کو دکل کیا جاتا ہے جبکہ ایسی کوئی بات کتابوں میں موجود نہیں ہے اور ابھی میں نے آپ کو وسائل شیعہ سے پورے پورے ابواب دکھا دی ہے روایات کے کہ جو نمازیں آپ کی قضاء ہو جاتی ہیں ان کو آپ کو قضاء کرنا پڑے گا